کیندریہ خاڑی کے گمت کے سرس پر کلس کا انتھ ہے ویلٹری ٹیسن کے لیے ڈرم کو اکادی کتھ گھاڈن بھی ہے اور جٹل ٹائل کے کام سے سجائے گیا مسجد کے انتری بھاگ میں پانچ محراب ہیں پرتیہ خاڑی میں بھاری بھاگ کے انوروب وکالی فارک اور فرقس رنگین پتھروں کے سمان ہیں اٹالہ مسجد میں جون پور فلیڈ گمت آتی خندب پر موجود ہے اتہ خند آکار کے ترچھے ہوتے ہیں لیکن انتیم خند برگکار ہوتے ہیں انتیم خاڑی میں دو آدھے محراب ہیں اور پسچمی محراب کے کندھوں میں سپرکہ سے سمونت کرتے ہیں ایک ایسی مسجد جو کیا بڑی خوبصورت اور عالی شان مسجد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کلام پاک کی ابھی لیک بھی لکھے گئے ہیں بہت ساری چیزیں اس مسجد کے اندر آپ کو ملیں گی بہت اچھے خوبصورت ٹائلو کا اس کے اندر یوس کیا گیا تھا اور بہت زیادہ اس کے اندر لاغت آئی تھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر سونے کے پانی کا بھی بہت زیادہ یوس کیا گیا تھا اور اس کے اندر بہت زیادہ گولڈ ہوا کرتا تھا اپنے وقت کی سب سے خوبصورت مسجد رہی ہے یہ جس کا نرمار سیرشاہ شوری نے ہندوستان جیتنے کے بعد کروایا تھا بہت زیادہ خوبصورت اور عالی شان یہ مسجد ہے جو کہ دلی کے پرانے قلعے میں استطعہ ہے جب بھی آپ پرانے قلعہ آئیں دلی کے تو اس مسجد کو جرور دیکھیں جو کہ استطعہ ہے دلی کے پرانے قلعے میں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ بلوک آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فار ووچنگ ما یوٹیو ویڈیو دوستو آپ کا سواگت ہے ایک اور نئے بلوک میں آج ہم پہنچ چکے ہیں دہلی میں پرانا قلعہ اور پرانے قلعے کے اندر استطعہ ہے قلعہ کونہ مسجد جس کے بارے میں ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اس مسجد کے بارے میں اس کو کب بنایا گیا اور کس نے بنوایا تھا سارا اتحاس آج بتانے والے ہیں ہم اس مسجد کے بارے میں ایک ایسی مسجد شاید ہی آپ نے اس کے بارے میں پہلے سنا ہو یا پہلے آپ نے اس مسجد کو دیکھا ہو ایک چھپی ہوئی مسجد جو کیا دلی کے پرانے قلعے کے اندر موجود ہے بہت زیادہ خوبصورت اور عالی شانی مسجد ہے جس کو کیا قلعہ کونہ مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے قلعہ کونہ مسجد پرانے قلعے کی مسجد بھارت کی رازدانی دلی میں پرانا قلعہ کے پریشر کے اندر استد ایک مسجد ہے سیرسہ سوری نے ہمائیوں کو ہرانے کے بعد اس نے پرانا قلعہ پر قبجہ کر لیا وہاں انہوں نے اپنے نیڈی استعمال کے لیے مسجد کا نرمار کیا جو ان کی سہا اکانسہ کا پرتیق بن گیا مانا جاتا ہے کہ مسجد کا نرمار پندرہ سو اتالیس اسوی میں ہوا تھا مسجد سیرسہ سوری کے قلعے پرانا قلعے کے اندر استد ہے جو دلی جیتنے کے بعد ان کا قلعہ بن گیا یہ ہے قلعہ موجود سیرمنڈل جیسے ہمائیوں کا پستاگال یہ کہا جاتا ہے کہ بگل میں استد سنراشناؤں میں سے ایک ہے قلعہ دلی چڑیا گھر کے پاس استد ہے مسجد کا اتحاس سمکالین اتحاسکاروں کے ویبین خاتوں سے لیا گیا ہے تاریخ ہے سیرسہ شاری دوارہ لکھت ابباس سیروانی کا کہنا ہے کہ سیرسہ سوری پندرہ سو چالیس میں مسجد کا نرمار کیا یہ سونا لاپس لوجلی اور آنیے قیمتی پتھروں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سہر کی استطیق کو ایک پرمک سہر کے روپ میں پن جیویت کرنے کے لیے مسجد کا نرمار کیا تھا اتحاسکار ایم سی جوسی کا ترک ہے کہ حالکہ سیرسہ نے مسجد کو پورا کیا لیکن مول روپ سے اسے ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس کا نرمار ہیمائیو دوارہ سرو کیا گیا تھا جوسی کا ماننا ہے کہ سیرسہ نے مسجد کے اوپری حصے کا نرمار کیا جس میں گمت بھی سامل تھا سنگ مرمر بہری دیواروں کا کاریے کا سیریا ان کے پتر اکبر کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ جیمیتیا کاریے کے ان کے سمیمے ہیں نہ کی پور اکبر کے یک کے اندر گمت نکول محراب کا اپیوگ ایک مجبوط موگل سنگ کا پرتی ندف کرتا ہے ہیمائیو کو لیوان اور محراب میں پیوٹرا ڈیاری کی شروعات کاریوں کا سریا دیا جاتا ہے مسجد کو ایک ساموہک مسجد کی افغان سیلی میں بنایا گیا ہے یہ ہے ایک فائیو بے مسجد کی استحابتہ پرمپرا کا پرتیق ہے آورن سے سید اور لودی راجیونز کے سمیے میں وکسیت کیا گیا تھا مسجد میں کسی سیلہ لیکھوں کا ابھیو ہے اس کی لمبائی کی چونائی کرم سے اٹھالیس میٹر ایک سو سرسٹھ فٹ اور تیرہ پوائنٹ فائی میٹر چوالیس فٹ ہے اس کی انچائی بیس میٹر چھاسٹھ فٹ جس کے گمت میں سامیل ہے مسجد کا نرمان کور چنائی دوارہ پتھر کے ملوے کے ساتھ چونے کے موٹر سے بندے کے ساتھ کیا گیا تھا کوارٹر جائیڈ سنگے مرمر اور لال بلوہ پتھر سو بلوک نرمان پرکریا میں استعمال کیا گیا تھا آنترک ریکٹلینر حال میں پسچری روپ سے پانچ مہراب سے ویباجت کیا گیا ہے بہاری موکٹا میں سمان سنگیا میں مہراب سامل ہیں کیندری مہراب ایک دھنوسکار آفکاس میں دھسا ہوا ہے جو کی آیاتکار اگر بھاگ کے بھیتر سمہت جسے لیوان کہا جاتا ہے مسجد کا نرمان مو روپ سے سنگے مرمر سے جانا جاتا ہے لیکن چونکہ اس کی اپورتی سماپت ہو گئی ہے اس لئے لال بلوہ پتھر کا اپیوک کرنا پڑا چھوٹی مرارے ہیں جنہیں گلدستہ فولوں کا گلدستے کہا جاتا ہے